موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سردیوں کی زبردستی مزے کی اور میری تو خاص فیورٹ ریسیپی جو میں آپ کو آج بتاؤں گی اور وہ کیا ہے وہ ہے مولی کے پراتھے تو میں نے یہ جو ہے آج سوچا کے چلیں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کی جائے میری بھی فیورٹ ہے میری فیملی کی بھی فیورٹ ہے تو میں نے کہا چلیں آج پھر اس کو ہی بنایا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کی جائے کوئی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کی رولز نہیں ہے کہ یہ ہو بہت نارمل سی اس کی ریسیپی ہے تو چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف اچھا میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے میں نے ایک مولی لی ہے نارمل سائز کی مولی بہت بڑی نہیں ٹھیک ہے میں نے مولی لی ہے اس کو میں نے کرش کر لیا ہے کرش کرنے کے بعد اس کو میں نے جو ہے بہت اچھا اس کا ایک ٹوٹکا ہے کیونکہ ظاہر ہے مولی ہے پانی بہت چھوڑتی ہے اس کو ہم لوگ نہیں بنا سکتے ہیں اس کی روٹیاں یا پراتھے تو میں نے کیا کیا میں نے اس کو جو ہوتی ہے نا جالی جس کو بولتے ہیں ٹوکری اس میں ڈال کے تھوڑا سا نمک اس کے اوپر چھڑکے اس کو مکس کر کے تو اس کو تھوڑا سا تچھا کر کے رکھ دیا پھر اس کا پانی کافی حد تک نکل جاتا ہے پھر جو تھوڑی بہت قصر ہوتی ہے وہ ہم ہاتھ سے ہی اس کو نچوڑ لیتے ہیں اور ہمارا جو ہے یہ بلکل ڈرائے ہو جاتی اس وقت یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے سی ہے اس میں بلکل پانی نہیں ہے کیونکہ پانی ہوگا تو ہماری روٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھٹ جائے گی اچھا اب اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم نے نمک لیا ہے نمک ہم لوگوں نے 1 ٹیبل سپون مرش بھی 1 ٹیبل سپون لال مرش بسی بھی زیرا تھوڑا سا لیا ہے اجوائن پنچ لیا ہے ہم نے یہ ہمارے پاس ہے میں نے اس میں گرم مسالہ لیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ لیا ہے یہ ہمارے پاس میں نے 2 درمیانے سائز کی ہری ملشنی لیا ہے باریک باریک سائز کو کٹ لیا ہے دھنیا لیا ہے ہم نے بنچ جو ہوتا ہے ایک ہم نے وہ لے لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے باریک کٹ لیا ہے اب ہم سیمپل کیا کریں گے اس کے اندر ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی روٹی کی طرف چلیں گے جناب یہ دیکھئے ہم نے سب انگریڈنٹس میں شامل کر لیا ہے آٹا ہم نے اورڑی گوند کے رکھا ہوا ہے اب ہم جلدی سے چلتے ہیں یہ میری چھوٹی اولاد ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی روٹیاں بنانے کی طرف ٹھیک ہے تواہ ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو ہم جلدی سے جو ہے روٹیاں بناتے ہیں سو اب ہم بنانے لگے ہیں اپنی روٹی میں آپ کو پیڑے دکھا راتی ہوں یہ دیکھیں اٹھے سائز کے میں نے پیڑے کی ہیں چھوٹے چھوٹے سے کیونکہ میں دو پیڑے کی روٹی بناتی ہوں ایک ہی نہیں بناتی مجھے اچھی نہیں لگتی اور مجھے پسند بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ اچھی لگتی ہے ہر چیز کی پونٹٹی صحیح ہوتی ہے تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس میں لہرہ مانے لہیم یہ دیکھیں سب سے پہلے اتنا اتنا جتنا بیلنا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں پہلے بھی بتایا ہوگا پہلے جب پراتھی بنایتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ بیلنا نہیں ہے کیونکہ یہ پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے مولی ہے تو اس کی کنسسٹنسی مقابلے میں تھوڑی سے زیادہ لوسی ہوتی ہے تو وہ خطرہ ہوتا ہے کہ پھٹنا چاہے تو بس آپ نے اتنی اتنی بیل نہیں ہے روٹی ٹھیک ہے پھٹا پھٹ سے ہم اس پر دوسرا جو پیڑا ہے وہ بیلتے ہیں تبا ہمارا بڑا اچھا سا گرم ہو گیا ہے جلدی جلدی سے بیلتے ہیں جتنی پہلی بیلی ہے دوسری بھی ہم اتنی بیلیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک جس طرح مرضی بھی تو دونوں برابر ہی بیل نہیں ہے تاکہ ہم جب اس کے اندر اپنا میٹیریل رکھیں تو وہ زبردستی ہماری اس کے پر ہو جائے ٹھیک ہے اچھا آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اتنی سی ہم نے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ دیکھ رہا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا اتنی سی بس ایڈ کی جلدی سے ہم نے اس کو پر رکھا پرس کر دیا دبا دینا ہے اس کی کنارے تاکہ یہ کھولینا ٹھیک ہے تھوڑا سا خشکہ لیں گے جلدی جلدی سے تھوڑا سا ہم نے خشکہ لیا اور اس کو تھوڑا سا پلٹا دینا ہے اس طرح بھی تھوڑا سا خشکہ لیں گے یوں کر کے اور ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے زور لگا کے نہیں بیلنا ہلکے ہاتھوں سے آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیلنا شروع کرنا ہے یہ دیکھیں لائٹ سے ہاتھوں سے آپ نے اس کو بیلنا ہے یہ دیکھیں بیلی گئی ہماری روٹی اب ہم اس کو تبے پر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو فائنل جو اس کی لوک ہے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں چلتے ہیں ہم اپنے لاس پروسس کی طرح یہ دیکھیں اب تبے پر ڈال دی ہے جب میں نے نینی روٹی بنانا سکھی تھی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ پلٹتے کب ہیں یا گھی کب لگاتے ہیں میں ایسی پلٹ دیتی پھر مجھے ایک نشانی میری امی نے بتائی کہ جب یہ رنگ بدل شروع ہوتا ہے تو اس کو پلٹ دیتے ہیں چاہے آپ سوکھی روٹی بنا رہے ہو یا چاہے آپ جو گھی والی بنا رہے ہو یہ بچوں کی ہے تو دیسی گھی میں نے اس کے پر ڈالا ہے تو کیا کہتے ہیں اب اس کو پلٹتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یوں کر کے یہ دیکھیں آپ نے جب اس کو پلٹنا ہے تو آپ نے اس کو یوں یوں روٹیٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یوں تاکہ جو ہمارا گھی ہے وہ سب طرف پھیلنا شروع ہو جائے کیا؟ 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 موسیقی 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 یہ دیکھئے مزیدار سا یمی سا مولی والا پراتھا ہمارا ریڈی ہے تو ابھی اس کو کھاتے ہیں اور ہم انجوائے کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ اگر آپ نے ٹرائے کیا ہے تو کیسی لگی ہے اپنا بہت کیا رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ